نمسکار دوستو اس بار روحی شرمہ کی بھارت کے ٹیم کے سامنے ٹوم لیتھم کی نیوزلینڈ کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کردینے والے مہا مقابلے میں بھارت کے کپتان روحی شرمہ نے ٹاوز جیتا اور پہلے گینبازی کا فیصلہ لیا اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازے کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے نیوزلینڈ کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اتری جی ہاں دوستو فن ایلن اور ڈیوان کانوی کی کندھوں پر اس کرو یا مرو والے مہا مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیم کو ایک وسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی ایک پڑی ذمہ داری تھی لیکن بھارت یہ ٹیم کے تیز گینبازوں نے نیوزلینڈ کی امیدوں کو پاری کے پہلے ہی اوور میں توڑ دیا جی ہاں دوستو اور پاری کا پہلا اوور ڈالنے آئے محمد شمین فن ایلن کو کلین بولڈ کر دیا فن ایلن بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے فن ایلن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ہنری نکولس بلے بازی کنڈے میدان میں اترے لیکن ہنری نکولس کو بھی محمد سراج نے شممن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آگے شروعاتی اووروں میں نیوزلینڈ کی ٹیم کو دباؤں میں ڈال دی ہنری نکولس بیس گیندوں میں دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ بھارت یہ ٹیم کی تیز گیند باز اس مقابلے میں شاندار فارم میں دکھائی دے رہے تھے اور پھر وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ٹیرل میشل کو بھی محمد شمی نے اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کر آ کر نیوزلینڈ کی ٹیم کو پھر ایک بار دباؤں میں ڈال دی ٹیرل میشل تین گیندوں میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بعد نیوزلینڈ کے دوسرے اپنر بلے باز ڈیوان کونوے کو بھی ہاردک پانڈیا نے اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کرا کر نیوزلینڈ کی ٹیم کو پوری طرح بیک فوٹ پر دھکیل گئے ڈیوان کونوے اس مقابلے میں سولہ گیندوں میں سات رن بنا کر آؤٹ ہو دوستو بھارتی گیند بازی ایک الگ ہی فارم میں اس مقابلے میں نیوزلینڈ کے بلے بازوں کے سامنے جی ہاں بڑھیا پردرشن کر رہی تھی محمد شمی محمد سراج ہاردک پانڈیا کی شاندار گیند بازی کے سامنے نیوزلینڈ کے بلے باز کمزور دکھنے لگے تھے لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے نیوزلینڈ کے کپتان ٹوم لیتھم کے کندوں پر اب ایک بڑی ذمہ داری آ چکی تھی لینفٹ ٹوم لیتھم کو بھی پاری کی گیاروے اور کی تیسری گیند پر شاردو تھاکن نے شممن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر پورا مقابلہ ہی بدل دیا ٹوم لیتھم سات گیندوں میں سترہ گیندوں میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے نیوزلینڈ کی ٹیم نے لگ بگ پندرہ رنوں کے بھی تر ہی اپنے ٹاپ آرڈر کے پانچ بلے بازوں کو کھو دیا تھا بھارت یہ گیند بازوں کی آگ اگلتی ہوئی گیندوں کا سامنا نیوزلینڈ کا کوئی بھی بلے باز نہیں کر پا رہا تھا لیکن وگٹ گھننے کے بعد بلے بازی کرنے آئے گلین فلیپس اور پچھلے مقابلے میں شتک لگانے والے مائیکل بریسویل کے کندوں پر نیوزلینڈ کے آخری میٹ ٹی کیو ہی تھی اور پھر گلین فلیپس اور مائیکل بریسویل نے مل کر پھر یہاں سے نیوزلینڈ کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانا شروع کیا گلین فلیپس اور مائیکل بریسویل نے مل کر لگ بھگ پاری کے اٹھاروے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو چھپن رنوں تک مہنچا ہے لیکن پھر پاری کا ان نیوزلینڈ کی ٹیم اب بڑی مشکل میں تھی لیکن وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے مشل سینٹنر کے ساتھ دینے گلین فلیپس نے پھر ایک بار نیوزلینڈ کی ٹیم کے لیے ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی گلین فلیپس اس مقابلے میں بہترین فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں مشل سینٹنر بھی ان کا ساتھ با خوبی نہیں بھا رہے تھے گلین فلیپس مشل سینٹنر نے مل کر لگ بھگ 35 اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 103 رنوں تک پہنچا ہے لیکن پھر پاری کا 36 اوور ڈالنا ہے ہاردک پانیہ نے سیٹ ہو چکے مشل سینٹنر کو کلین بول کر دیا مشل سینٹنر اس مقابلے میں 49 گیندوں میں 27 رن بنا کر آؤٹ ہو تو وہیں ان کے ترنتی بعد نیوزلینڈ کی ٹیم کی آخری امید بچے گلین فلیپس کو واشنگٹن سینٹنر نے سورے کمار یادب کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی آپ کو بتا دیں کہ گلین فلیپس نے اس مقابلے میں 52 گیندوں میں 36 رن بنا ہے اور پھر بھارتی ہے ٹیم کی اس لہا جواب گیند بازی کے آگے پوری کی پوری نیوزلینڈ کی ٹیم 108 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم سے ملے 109 رنوں کے لکشے کا پیچھا گڑنے بھارتی ہے ٹیم کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے بھارتی ہے کپتان روحی شرمہ اور شبمن گل کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک پہترین اوپننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی ذمہ داری تھی نیوزلینڈ کی ٹیم کو اب یہاں سے کوئی کرشمہ ہی اس مقابلے میں جتا سکتا تھا لیکن ایسا کوئی کرشمہ بھارتی ہے ٹیم کی اوپننگ جوڑی نے نیوزلینڈ کے گین بازوں کو کندے نہیں دی اور میدان میں اترتے ہی روحی شرمہ اور شبمن گل کی اس جوڑی نے نیوزلینڈ کے گین بازوں پر لگتار چوکے چھکے لگانا شروع کر دی اتنے کم لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے روحی شرمہ ایک الگی فارم میں بلے بازی کر رہے تھے روحی شرمہ کے سامنے نیوزلینڈ کا کوئی بھی گین باز نہیں چک پا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ روحی شرمہ اس مقابلے میں اپنے پرانے فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں پچھلے مقابلے میں دوہرہ شرمہ لگانے والے شبمن گل بھی روحی شرمہ کا ساتھ باقو بھی نبا رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ روحی شرمہ اور شبمن گل کی اوپننگ جوڑی نے شروعات سے ہی نیوزلینڈ کے گین بازوں پر دباؤ بنائے رکھا اسی بیچ ویسپورٹک انداز سے بلے بازی کر رہے بھارتی کپتان روحی شرمہ نے اپنا ارشدک پورا کر لیا روحی شرمہ اور شبمن گل نے مل کر لگ بگ پاری کے چودوے اور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو پہتر رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا پندروہ اور ڈالنے ہینری شرپنن ارشدک لگا کر بلے بازی کر رہے بھارت یہ کپتان روحی شرمہ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دی روحی شرمہ پچاس گیندوں میں 59 رن بنا کر آؤٹ ہو روحی شرمہ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارت یہ ٹیم کی طرف سے بہتری انفارم میں چل رہے ویرات کوہلی بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے ویرات کوہلی اور شبمن گل نے بھارت یہ سکور بورڈ کو آگے بڑھایا لیکن ویرات کوہلی کی یہ پاری زیادہ دیر تک نہیں چل پائی اور پھر پاری کے 19 وے اوور کی پہلی گیند پر مشل سینٹنر نے ویرات کوہلی کو ٹوم لیتھم کے ہاتھوں سٹمپ آؤٹ کرا تھی ویرات کوہلی 9 گیدوں میں 11 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی لیکن اب دیر ہو چکی تھی روحی شرمہ کی شروعات میں کھیلی گئی ویسپوٹک ارشتہ کی پاری نیوزلینڈ سے یہ مقابلہ پہلے ہی چھین لیا تھا اور پھر ویرات کوہلی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پلے بازی کرنے آئے عشان کشن کے ساتھ مل کر شمن گل نے بھارتیہ ٹیم کو اس دوسرے ونڈے مقابلے میں 8 وگٹ سے جیت دلا دی دوستو اس جیت کے ساتھ بھارتیہ ٹیم اس تین میچوں کی ونڈے شنکلہ کو اپنے نام کر لیا ہے دوستو بھارتیہ ٹیم کی اس جیت میں بھارتیہ گیند بازوں نے سب سے بڑی بھومی کا نمائی بھائی بھارتیہ ٹیم کی گیند بازی نے نیوزلینڈ جیسی دگج بلے بازوں والی ٹیم کو 108 جیسے معمولی سکور پر آل آؤٹ کر دیا لیکن بلے بازی کے سب میں بھارتیہ کپتان روحی شرما نے شاندار عرشتہ کے پاری کھیلی روحی شرما کا پھر ایک بار فارم میں آنا بھارتیہ ٹیم کیلئے ایک بڑی بات ہے روحی شرما نے اس مقابلے میں 50 گیندوں میں 51 رنو کی لا جواب پاری کھیلی تو دوستو آپ روحی شرما کی اس ویسپوٹک پاری اور لا جواب کپتانی کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں دھنیوا